گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے رکھنا جائز نہیں ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندوں کو قید کر کے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں کبوتر کو گھر میں رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کبوتر کسی کے لیے بد دعا کب کرتا ہے؟ ایک صحابی نے جب پرندہ قید کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کے ساتھ جنے رہیے گا گھروں میں جانور اور پرندے پالنا چائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیاز خیار رکھا جائے انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج بغیرہ بھی کروایا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پار رکھا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان سے کہنے لگیں اے ابو عمیر ایک پرندہ کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا یہ حدیث بخاری شریف کی دو ہزار دو سو اکانوے اور مسلم شریف میں ایک ہزار چھے سو بانوے پر ترچہ ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کو منع فرما دیتے ہیں اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکھا پیاسا ایک بلی کو پاندے رکھا نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے اسی طرح کو بھتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا لیکن پرندوں کو ستانہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ سننے ابی دعود میں یہ حدیث شریف مجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو لوایت کرتے ہیں کہ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا جب وہ چپ ہوا تو حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے کونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں پاس ہی ایک صحابی نے قرار کیا تو حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراں اس کے انڈے واپس رکھائیں دیکھا دوستو پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کا پسند دیدہ رہا ہے اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے لہٰذا کبوتر کا ستانے سے ارتناب کرنا چاہیے کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعالیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہلِ بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحبِ خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے پرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آگتوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پت جھڑتا ہے وہ شیعاتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے معزز دوستو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بلکل ٹھیک ہے بلکہ موجبے برکت آئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے کبوتر پالنے کے حوالے سے یہ یاد رکھئے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا زیاہ ہے اس لئے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے امام بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے معزز دوستو اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے کو اڑانے کو مشکلہ بنانا حرام ہے کبوتر بازی جانوروں کی لڑائی یہ ایسے مشکلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائز اور اسلامی حقائد کو بھول جاتا ہے جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے جانوروں کو تقلیف ہوتی ہے اور جانور کو تقلیف دینا حرام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں کو ایزاؤ تقلیف دینا درست نہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے جہرے پر داغ لگا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھا کرے حضرت انصر رضی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھدہ دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا معزز دوستو کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود چناس پرندہ ہے یہ خصوصیت کیونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی اپنی جداغانہ حضیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے ایک تجربے کے ذریعے سائنس دانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تحجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے کبوتر اپنی چونٹ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھون لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں جن میں ایک نظریہ مقنتی سی حضیت کا نظریہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعیون کرتا ہے ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقنتی سی قوت یعنی مگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارث کو پہچان سکتے ہیں اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بہ آسانی ڈھون نکالتے ہیں کبوتر ستر سے پنجتر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں دورانے پرواز ان کی انچائی چھ ہزار فیٹ سے زائد ہو سکتی ہے تو دوستو پرندے گھر میں پالیے لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اللہ پاک